السلام علیکم 20 منٹس کے نئے سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آج ہم عالمی سیاست کے چند دلچسپ پہلوں پر بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ انتہا پسندی خلاف لڑنے والے امریکہ اور یورپ میں خود انتہا پسندی کیسے پہنچ گئی اور خطے کی صورتحال پر بھی کچھ بات کریں گے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈان میں کولم نگار، زرہ ہٹکے کے کوہسٹ اور تمغہ چے کے موجد زرہ ارکوڑو صاحب تو پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ امریکہ میں کیا صورت ہے اللہم نے ڈانال ٹرمپ کو تو ایک شخصیت کو دیکھا تو وہاں پہ ایسی چھوٹی چھوٹی اور بھی شخصیات ہیں وہاں پہ کیا چل رہا ہے دیکھیں جنرلی ڈانال ٹرمپ کا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزیز تھا وہ ڈیزیز نہیں تھا وہ ڈیزیز کا سمٹم تھا ٹھیک ہے نا یہ جو ایک نسل پرستی وائٹ سپرمیسی آپ اس کو کہیں یا ایکسٹریم رائٹ ونگ سینٹیمنٹ کی جو ایک چین ہے یا ایک فیلنگ ہے امریکہ میں یہ تو دہائیوں بلکہ صدیوں سے ہے ٹھیک ہے اور وہ مختلف روپ اختیار کر کے سامنے آتی ہے ڈانال ٹرمپ کی الیکشن میرے نظر میں ایک ریاکشن تھا اوباما کی الیکشن کے دو ٹرم اوباما نے گزارے اور مطلب آپ جتنی بھی پروگریسیونس کی بات کریں اور یقیناً مطلب یہ سلیوری اور ان کی ٹائم سے ٹائم سے پروگریس تو ہوئی ہے لیکن الٹیمیٹلی بلاک میننن دو وائٹ ہاؤس بہت لوگوں کو حضم نہیں ہوا تو ایک ریاکشن اس کا ہے تھا ایک ادارہ ہے سادن پاورٹی لاو سینٹر یو ایس میں جو یہ سور اف نسلی انتہا پسندی وائٹ اکسٹریمزم وائٹ سپرمیسی پر کافی کڑی نظر اکتا مجھے یاد ہے کہ تقریباً جب اوبامہ کی دوسری الیکشن میں نے ان کے جو ہیڈ ہے ان کا انٹرویو کیا تھا میں نے ان سے یہی سوال پوچھا میں نے کہا کہ باپ لوگ بات کرتے ہیں کہ بڑی نسل پرستی ہے امریکہ میں بڑی ریسزم ہے لیکن اوبامہ کو الیکٹ تو کیا ہے لیکن جب وہ الیکٹ ہوا ہے تو یہ جو آپ کے جو رائٹ ونگ گروپس ہیں یہ ملشیاز ہیں یا جو نیو ناٹسیز ہیں چار سو فیصد ان کی ریکروٹمنٹ بڑی ہے تو دیکھیں وہی نا جیسے آئیزاک نیوٹن نے کہا تھا نا کہ for every reaction there is an equal and opposite reaction تو سیاست اور society میں بھی یہ ہوتا ہے ایک جیسے وہ پرانی وہ grandfather clock نہیں ہوتی تھی pendulum اس طرف جاتا ہے پھر pendulum اس طرف جاتا ہے تو یہ action and reaction کی cycle چلتی رہے گی ایک اور جو چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے مطلب دیکھیں آپ جائر ہے کہ میں اس کو simplify کرتا ہوں لمبی explanation تو اس میں تو پورے پی ایش ڈ آپ کو thesis لکھنا ہوگا ان قریب امریکہ میں جو سفید فارم ہیں وہ majority نہیں رہیں گے demographic shift آ رہا ہے اس سے ظاہر ہے کہ بہت insecurity ہوتی ہے تو جب یہ بات کرتے ہیں نا take our country back make America great again یہ اس insecurity کی طرف یہ اس کی طرف جا رہے ہیں نا make America great again make America white again ایک طرح سے یہ خاصیت اگر یہ میں لفظ استعمال کروں ڈانالڈ ٹرمپ کے بارے میں اس کی یہ تھی کہ جو لوگ سوچ رہے تھے نا اس نے آ کے بول دیا مطلب بلا جی جگہ مطلب in your face type scene ٹھیک ہے اب وہ ایک الگ بات ہے کہ ہے تو چریا I mean sorry to say he's mad نا مطلب اس کی توٹر فیڈی دیکھ لو اگر ایک تھوڑا سا زیادہ سیانہ ٹرمپ آتا ہے پھر ان کو تنشن لینے کی ضرورت ہے امریکہ میں because آپ دیکھیں کہ اس نے جو جو چیزیں کی ہیں ابھی تک 71% ریپبلکنز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ان فیکٹ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ریپبلکن پارٹی کو بلیک میل کر سکتا ہے جیسے بھی جو سیکنڈ امٹیچمنٹ ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر ہی حملہ ہوا اور انہوں گا نے کہا کہ نہیں 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 ٹرمپ کو اس میں اس میں نال آئیں so this is a major trend in American society probably یہ زیادہ شدد بھی اختیار کرے گا لیکن دو تین اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں اگر internationally آپ دیکھیں تو امریکہ کا ہمیشہ یہ رات تھا کہ امریکہ نے ہمیشہ ترقی دیکھی ہے مطلب ان کے لئے ہسٹری ایک دائرہ نہیں ہے ان کے لئے ہسٹری ایک straight line ہے always success success صحیح ہے بیچ میں روڈ بلوکس آتنے ہیں great depression آگئی لیکن وہ overcome کر دیا اور ان کا جو ہمیشہ narrative رائے جیسے پاکستان میں ہمارے ناریٹیو اسلام کا کلاہ ہے ہر ملک کا ایک ناریٹیو ہوتا ہے امریکہ کے ناریٹیو کیا ہے وہ نمبر وان تو ابھی ایک حال میں ایک رپورٹ آئی ہے اب مجھے یاد نہیں ہم آپ کو باعت میں بھیج دوں اگر آپ کو چاہیں کہ 2030 یا 2035 تک the chinese economy will be نمبر وان یہ ایک بہت بڑا psychological دھچکہ ہے کہ we are no longer نمبر وان تو یہ ساری چیزیں اگر آپ مکس کر لیں تو پھر Trump کا آنا اور Trump کی جو کامیابی آپ نے دیکھی ہے it starts to make sense صحیح صحیح یہ ٹرینڈ صرف امریکہ میں یورپ میں بھی اس طرح کی تحریک ہے جو وائٹ سپرمیسٹ کی طرف ہے یا کنزرویٹیوز بہت زیادہ پروان چڑھ رہے ہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے تھی I mean World War 2 کتنا ٹائم ہو گیا مطلب ہمارے لئے 80-90 سال ہو گئے ہیں but the fact is کہ historically this was yesterday تو وہ ہمیشہ ہے اگر آپ آج گرمینی کو دیکھیں تو I think second largest party جرمن parliament میں is the alternative for Deutschland AFD جو basically right-wing extremists ہیں صحیح آپ انگری دیکھیں آپ یہ دیکھیں اچھا پھر کچھ منجان آپ کو بیشنا بھی پڑتا ہے mainstream politicians کو ٹھیک ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ extreme right-wing gain کرتی ہے یا ان کا narrative یا ان کی rhetoric gain کرتی ہے تو پورا آپ political spectrum ہے وہ right کی طرف shift ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے اپنیویل میکرون صاحب ہیں فرانس کے صدر اب وہ ایک لفظ استعمال کرا اسلام و leftism ٹھیک ہے اب وہ کیا ہے یہ ایک لفظ ہے جو right-wing اور extremist circles میں استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ جو communists ہیں اور مسلمان یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں اب یہ ناقابل سمجھ بات ہے ہو کیسے سکتا ہے لیکن اب وہ directly وہ خود یہ الفاظ استعمال کر رہے اب اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بات مانتا ہے ہو سکتا ہے لیکن زیادہ طرح وہ کیا کر رہا ہے کہ extremist right-wing votes ان کو اپنی طرف توڑنی کوشش کر رہا ہے جیسے اب ہی میں دیکھ رہا تھا کہ John Marie Le Pen France basic right-wing party national front ان کو اتنی کامیابی نہیں حاصل ہوئی elections میں ٹھیک ہے مطلب تھوڑی بہت فرانس کا ایک منسٹر اس کے ساتھ کھڑا ہوئا ہے اس کو کیا کہتا ہے کہ آپ you are too soft on muslim and islam یہ آپ کہہ رہے ہیں right-wing extremist کو تو وہ دنگ رہ گئی اس کو سمجھ نہیں کہ میں اس کو کیا جواب دوں ٹھیک ہے یہ جیسے آپ موڈی کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں ہندو پسند نہیں ہے یا تم مسلمانوں کے بہت 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 فین ہو تو یہ ایک سنکلی پولیٹکلی اس کو آپ exploit بھی کرتے ہیں ہم نے ہر جگہاں دیکھا ہے پاکستان میں بھی دیکھا ہے تو ون در پولیٹکل سپیکٹرم موز رائی تو یہ مسئلہ نہیں ہے تو اتنے پڑے لکھے لوگ اس طرح کہ ریڈکلیس قسم کے نظریات کو کس طرح accept ہو ایک بہت بڑا سوال ہے اگر آپ دیکھیں دیکھیں ایڈوکیشن کوئی ویکسین نہیں ہے ایکسٹریم کے خلاف ایمن الزوائری مدسس تو نہیں نکلا تھا سر سڑک فوٹ سولجرز ریکروٹ ہو جاتے ہیں صحیح غربت ہے آپ کے پاس اور کچھ کرنے کے لئے نہیں کسی نے کہا مجھے جوائن کر لو اتنے پیسے لے لو آپ کو ورغلانہ آسان ہو جاتا ہے اچھا یورپ میں بھی جیسے تھوڑی سی ایکنومی ڈاؤن ہوتی آپ دیکھیں کسی ملک میں تھوڑی سی ایکنومی ڈاؤن آتا ہے تو ایکسٹریم ایڈیولوجی ہمیشہ گین کرتی ہیں چاہے وہ ایکسٹریم لیفت ایڈیولوجی ہو یا ایکسٹریم رائٹ ایڈیولوجی ہو زیادہ تر ایکسٹریم رائٹ ایڈیولوجی جیسے کہ یہ ایو ایس پہ بھی کہا جاتا ایکنومی ہو سکتے ہیں in fact جو ٹرپل پی ایش ڈی والا ایکسٹریم ایس ہے وہ زیادہ خطرنا آتا ہے اچھا یہ جو اب ایک سائیکل میں ایک لائن میسٹریٹ لائن میں کہیں گے کہ امریکہ اور یورپ چل رہے تھے مستقل لبرالزم کے راستے پر چل رہے تھے تو یہ جو به آئی ہے یہ ایک تم رکاوٹ ہے یا مجھے صرف یہ نظر آرہ رہے کہ یہ ایسی ہی چلے گا لیکن اگر آپ zoom اوٹ کر دیکھو تو ہو سکتا ہے کہ ایک تیم پی ہی سکتا یا ہو سکتا ہے کہ یہ the beginning of something new. لیکن یہ جو ساری جو تینڈنسیز ہیں ریسزم, ایکسٹریم نیشنلزم, زینو فو بیا تو مطلب یہ تو یورپ کی ہسٹری میں آپ کو ہزار اس کی مثالیں ملے گی ہیں. آپ کو اندلوس سے لے کے آپ تک اگر آپ لے تو آپ کو یہ مثالیں ملیں گی. I mean concentration camps وہاں ہی بنے تھے. یہ جو ریس تھیوری ہے اس نے جنم ہی وہاں لیا تھا. جب یہ خوپریہ لے کے میجر کر رہے تھے. لوگوں کے ناک میجر کر رہے تھے کہ یہ قوم زیادہ زہین ہے تو دیکھیں ویسے ہوتا ہے نا کہ اس دھتی میں بہت بیج ہیں جو صرف بارش کے انتظار کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا ایک قسم کی بارش آئے گی تو ایک فصل کھڑی ہوگی دوسری قسم کی بارش آئے گی تو دوسری فصل کھڑی ہوگی لیکن جنرلی یس دیفنیٹلی یا دیفنیٹلی یا دوسری جگہ پر گلوبل کریسس. میں اسی پہ آنے والا تھا کہ اس کا اثر پوری دنیا پہ کیا پڑے گا کیونکہ ڈانالڈ ٹرمپ کے جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ ایجپٹ میں یا دوسری جگہ پہ ڈکٹیٹرز کو آلموس پبلکلی سپورٹ کرتا تھا. آلموس کیا؟ ہنڈرڈ پرسنٹ پبلکلی سپورٹ کرتا تھا. تو ساڑھا بندہ ہے. تو اس کے بعد اب جب امریکہ میں یہ شفٹ آ رہا ہے تو باقی دنیا میں کیا اثر پڑے گا؟ وہ ہی نا بہت بڑا اثر پڑا. اور دیکھیں آپ چلیں ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے نا ہم چلیں صرف اپنے خطے کو دیکھنے. چھوڑو امریکہ چھوڑو یورپ. صحیح ہے let's look around us. ایران میں کیا ہے؟ ایران میں بیسکلی تو ایک theocratic dictatorship ہے. ایران میں بیسکلی تو ایک theocratic dictatorship ہے. افغانستان میں کی اوس ہے تو چھوڑ دیں. چائنا میں تو بیسکلی جی جنگپنگ ایمپرور ہے. صحیح ہے. ہاں he is the first red emperor. ان کا ہوتا تھا نا the yellow emperor the golden emperor. He is the first red emperor. اس نے تو چھوڑ کے ساتھ کام کیا کہ پریزدینشل term limits کو ہٹا دیا. اب he is emperor for life. اچھا پوتن کیا ہے؟ پوتن ڈار ہے. پوتن is ڈار. ٹھیک ہے نا. اگر آپ لیں اور دیکھیں اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ Russian empire اور USSR میں کو بہت بڑا بنیادی فرق تھا. تو ایسا بھی نہیں ہے. صحیح ہے. social standards اور setup میں فرق تھا. لیکن empire وہ بھی تھی اور empire وہ بھی تھی. expansionist وہ بھی تھی اور expansionist وہ بھی تھی. جو basic کردار ہوتا ہے قوموں کا وہ as such change نہیں ہوتا. ان کے جو basic national interests تھے وہ ابھی وہ ہی ہیں. تو آپ کے پاس رشیا میں زہار ہے. آپ کے پاس چین میں emperor ہے. انڈیا میں you have I think اس کو کیا کہہ سکتے ہیں authoritarian democracy. ٹھیک ہے. کہ بھئی آپ نے ٹویٹ کر دی تو آپ کو جیل میں ڈال دیا. مطلب scots ان کے پاس. میڈیا تو پورا ان کے پاس. پولیس. کومیڈی. جو کیا ہی نہیں بندینے. آپ یہ سوچیں ٹھیک ہے. اچھا ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا ہے. وہ کریں تو چلو دو تین چیزیں پڑھ جاتی ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے. کیونکہ دنیا کو ان کی ضرورت ہے for against china and also for the economy and so on and so forth. تو again پھر آپ جائے پورے middle east کو دیکھیں ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کو کہاں جمہوریت نظر آتی ہے. ٹھیک. ترکی میں. لیکن وہ بھی ایک بڑی top-down hard-core authoritarian thing ہے. I mean میرا خیال ہے کہ اردوان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ سلطان بن جائیں. Certainly ان کی imagery تو انہوں نے یہی پیدا کی ہے. تو بالکل بظاہر لگتا ہے کہ وہ جو global trend تھی towards liberalization and so on and so forth وہ پیچھے ہٹ رہی ہے. لیکن یہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے. یہ کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ دس سال بعد کیا ہوگا. بالکل اگر for example climate change سے تباہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس طرح کی crises اور اس طرح کی stressors آتے رہے تو then I think the right-wing sentiment will increase. ایک chain آئے گا immigration کی wave آئے گی. ٹھیک ہے. maybe towards Europe. اب جیسے Germany میں 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 خیال کتنے چار پانچ ہزار چھ ہزار Syrian refugees گئے ہوں گے. maximum. لیکن right-wing نے اس کو اتنا بڑا issue بنایا کہ now they are the second largest party in parliament. you see. تو again بہت مشکل ہے. میرے سے پوچھے تو میرا تو خیال ہے کہ یہ سو سال تو یہ ہے ابھی. صحیح. اچھا اب اپنے خطے پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ ہمارے خطے میں بھی امریکہ میں گورنمنٹ چینج ہوئے اور جب وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں بہت بدلتے ہیں تو یہاں پہ بھی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. تھوڑا بہت. کیا دیکھ رہے ہیں بائیڈن کے آنے سے پاکستان انڈیا چائنا پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہاں پہ امریکہ کے مقاسد کیا ہیں اس خطے میں. کیا چاہ رہے ہیں. امریکہ کے مقاسد تو بڑے سمپل ہے. چائنا کو contain کرنا ہے آپ نے. صحیح. ٹھیک ہے. کہنے کے لئے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی we are here to fight terrorism لیکن وہ میں خیال ہے اب ان کے لئے اتنی بڑی چائن پرارٹی نہیں ہے. اہم مین ایشو ہے containing چائنا سیکنڈ ایشو ہے cutting ڈاؤن رشیہ to size مین انٹرسٹ ان کے یہ ہیں. اچھا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا یہ موقف ہے کہ پریزیڈنٹ کی چینج ہونے سے صرف انیس بیس کا فرق پڑتا ہے. اچھا. جو انڈرلائنگ سٹریٹیجک اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تبدیل نہیں ہوتے ہیں. ٹرمپ جیسے شخص کے آنے سے بھی نہیں ہوتے ہیں. نہیں ٹرمپ نے دیکھیں ٹرمپ نے کیا کیا ٹرمپ نے بیسکلی اس کی ایک بہت ہارش انٹائی چائنا پولیسی تھی لیکن اس کا طریقہ ایکار تھوڑا بھونڈا تھا ٹھیک ہے نا so he actually gave china a lot of advantage you know اس organization سے وضع کر لو اس organization سے وضع کر لو تو چائنا کے لئے space create ہوتی گئی ٹھیک ہے وہ تھا لیکن بائیڈن آنے سے کوئی پپیاں جبھیاں تو نہیں ہونے والی the basic core interest of of america is to contain china right now وہ تو ایک نئی cold war کی طرف جانے آپ ان کی ساری reports پڑھیں آپ ان کی congressional briefings آپ ان کی security analysis papers دیکھ لیں تو ساری یہی formula بنا ہو اس پر دو دین بھی لکھے تو basic fundamental agenda تو ان کا وہ ہی ہے ہاں کیونکہ وہ democrats ہیں اور کیونکہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ you know نہیں یار ہمیں human rights کی بڑی فکر ہے تو ایک دو statements آ جائیں گی ان کی طرف سے شاید تھوڑا سا cold shoulder وہ جو بالکل جو جپیاں تھی موڈی اور ٹرمپ کی وہ change ہو جائیں گی لیکن on the ground اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا صحیح اچھا ایک اس سے یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ جب china اور امریکہ کی یہاں پہ خطے میں ایک cold war کی صورتحال ہے اس صورتحال میں پاکستان نے جو china کا flagship جو project اسی پیک اس کا chairman ایک ایسے آدمی کو بنایا ہوا ہے آسین باجوا صاحب کو جن کا پورا کاروبار امریکہ میں تو یہ عام سی بات ہے یا اس کی کوئی significance ہے I don't think اس سے کوئی اتنا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ آپ debate کر سکتے ہیں کہ کیا qualification ہے کتنا merit ہے to handle this لیکن دیکھیں again کاروبار ایک اور چیز ہے ٹھیک ہے اور اگر اس میں ہم نے جانا ہے تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کاروبار کہاں سے آیا and so on and so forth but the project is bigger than one man ٹھیک ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اتنا بڑا فرق پڑتا ہے but ہاں یہ جو میرے جو زیادہ pressing concern ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری cold war میں اور اس پوری rival میں ہمارا کیا بنے گا ٹھیک ہے because again اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے I know لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ سے pressure increase ہو رہا ہے you see so this is this is going to be a problem going forward Afghanistan میں پاکستان ایک ایک طرح سے اہم کردار عدا کر رہا تھا لیکن اب ایسی ریپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ چائنا وہاں پہ اپنی spy network اس میں پھیلا دیا ہے تو کیا پورے خطے میں eventually پاکستان چائنا کا ایک چھوٹا وہ ہو جائے گا جبکہ اس کے مخالف ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں ہم ہمیشہ امریکہ کے ساتھ نتھی رہے ہیں ہاں ٹائمز چینج ٹائمز چینج دیکھیں امریکہ کا امریکہ کا cost strategic interest کیا ہے امریکہ کا cost strategic interest ہے چائنا کو contain کرنا جس کے لئے ان کو انڈیا کی ضرورت ہے تو بائی ڈیفولٹ ہم چائیں یا نہ چائیں ہماری لیننگ چائنا کی طرف ہوگی اچھا میں یہ جو zero sum game you know کہ you are with us you are against us تو میرا بھائی ہے تو میرا دشمن ہے یہ والی سوچ انٹرنیشنل پولیٹکس میں اپلائی نہیں کرتی صحیح 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 ارتوگولک ڈراما ہے اس کو آپ foreign policy template نہیں بنا سکتے صحیح 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 اور یہ ان کے ساتھ کلم کرنا ہے اور یہ ہمارے بھائی ہے نہیں I mean the world is more complicated تو دیکھیں ہماری ظاہر ہے کہ ہم ترکی تعلقات یا confrontation بالکل ہماری کتن ہماری انشاءاللہ چینہ کے ساتھ ہماری ہے alliance and that is an alliance of convenience alliance of necessity وہ برقرار رہے گی you know and in fact 10-20 سال بعد آپ کو شاید انشاءاللہ گوادر کے جو asal value ہے وہ نظر آئے گی یہ جو سیپیک اور گوادر والا جو ہے اس کے اوپر بھی بہت غلط فہمی ہے اگر آپ اس پر بھی بات کرنا چاہیں تو اس پر بھی ہم کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اور I was included in them initially جب start ہوا تھا تو ہمارا خیال تھا کہ چینہ کا جو major ڈیلمہ ہے وہ ملاکہ سٹویٹس کا جو آتا ہے اچھا کہ ان کی جو زیادہ تر جو oil اور یہ انڈونیشیا کی جو جزیرے ہیں وہاں پہ چھوٹی سی نیرو پاتھوے ہے ساری ان کے امپورٹس ایکسپورٹس وہاں سے آتے ہیں تو ہماری سوچتی کہ نہیں اب ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ آجا گیا لیکن یہ ناممکن ہے کیونکہ چینہ کی جو انڈسٹری اور ڈیولپمنٹ ہے وہ ایسٹ کوسٹ پر ہے پورے چین گزار کر پھر کاراکورم ہائیوے آپ نے کاراکورم ہائیوے آپ نے کاراکورم ہائیوے دیکھا ہے نہیں آئی نہیں سکتے تو گوادر کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ eventually یہاں سے چیزیں آفلوڈ ہو کر ویسٹرن چائنا کو ڈیولپ کرنے کے لئے جائیں گی theoretically in my opinion afrika ڈیبوتی صحیح لیکن یہ ابھی آگے کی بات ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ ابھی گوادر میں باقی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جیسے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وہ ایک الگ بات ہے پورٹ پورٹ پر ابھی کام نہیں ہوا کیونکہ ابھی پورٹ کی game شروع نہیں ہوئی صحیح so if we look at the long term پھر ہماری interoperability ہو گئے یہاں military china کے ساتھ ٹھیک ہے ہم co-manufacture کرنا ہے weaponry you know تو یہ تو ایک permanent alliance ہے صحیح ٹھیک ہے نا اچھا اس کے لئے بھی we have to thank america actually ٹھیک ہے because america نے جب تھوڑی سی سکتی کی اور وہ F-16s کے parts بند کی ہیں and so on and so forth تو ہمیں بھی سوچنا پڑا کہ جنگی تیار ہیں تو چاہیے تو کیا کریں so that moved us towards making our own مطلب in collaboration with china تو کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ unintended consequences ہوتے ہیں آپ کے actions کے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور الٹا ہو جاتے ہیں تو یہ i think یہ ہوا ہے اور انڈیا کا factor بھی اس میں بہت ہے ہاں انڈیا کے میں میں کہنا چاہتا تھا کہ اب یہ democracy government آگئی ہے تو کشمیر کا issue ہے دوسرے human rights issue ہے اس پر صرف نظر ہی کریں گے صافی سے صحیح صحیح چلیں کچھ ہلکے بلکے سوالات کی طرف آ جاتے ہیں آپ fill in the blanks کریں یا ایک لفظ دیں پرانا پرانا game ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے اگر پاکستانی صحافت کو آپ سے کہیں کہ پاکستانی صحافت ڈیش ہے تو بہت سگریٹ پیتا ہے سگریٹ ہی پیتا ہے نہیں اور کچھ نہیں پیتا صحیح مدب چائے بائے پی لیتا ہے صحیح صحیح نہیں ٹویٹر کو لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں ٹویٹر پیر ہاں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں شازیب خانزادہ کو ایک مشورہ شازیب خانزادہ کو شازیب خانزادہ کو I think he's doing a great job صحیح تو بولیں تھوڑا ہلکا بولا کریں نہیں نہیں صحیح کامران خان کی طرح پولیش کریں آواز کو نہیں نہیں I think صحیح ہے اس کے دیکھے میں ہر ایک بندے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے you know I think اس کا ہی اپنا انداز ہے it works for him صحیح آپ کا ویسے پسندیدہ پاکستان میں صحافی I like شازیب مجھے عادل شازیب بھی بہت پسند ہے you know I think اچھا کام کرتے ہیں صحیح میں نے بس سے زیادہ پتا ہے کسی چیز میں کوئی فیورٹ نہیں ہے اچھا اگلا سوال فیورٹ کے مخالف ہے اگر آپ کو کسی سیاستدان کو تمغہ چیک اس سیاستدان کو پہنائیں اس پہ تو no comment شہباز گل کے علاوہ پہ بتائیں no comment no comment I cannot comment تو وہ پھر partiality ہو جاتی چلیں آخری دو سوال آپ کے خیال میں باجوا ہے عمران ہائپریٹ رجیم پاکستان کے لئے ڈیش ثابت ہوئی work in progress ہے صحیح اور حمید حارون پہ جو ریپ کے عضامات لگے تھے اس پہ جو ڈان کی انٹرنل کمیٹی بنی تھی وہ ڈیش تھی دیکھیں اس کو بنانے کا فائدہ کی کیا تھا ٹھیک ہے ایک انٹرنل کمیٹی کیا پروب کرے گی کہ بارہ سال پہلے ایک کمرے میں دو لوگ کے بیچ میں کیا ہوا ہے پردہ ڈالنا فائدہ یہ ہو سکتا ہے نہیں 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 بیکھیں پردہ کس چیز پہ ڈالو گے boss جو چیز کوئی ایک داری یوکم نلو گے یکنٹ پرووی ایک داری یہ تو میں تو حساب سے یہ بات آپ کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی کہ انٹرنل کمیٹی بنی تھی آپ نے کیا جی آئی ٹی بنا نی تھی آپ نے اس کے اندر دین جو آئی اس آئی کو ڈالنا تھا کہ یار پروب کرو آپ کے پاس ٹائم مشین ہے کہ آپ پیچھے جا کے بات کر سکتے ہیں تو پروببلی اس وقت لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے نہیں نہیں ہے کہ کسی نے آپ سے یہ چیز مانگی نہیں تھی تو just to volunteer it is kind of silly in my opinion I don't think they should have done it لیکن again جو وہاں کی management ہے جو news paper کی management sorry tv channel کی management ہے وہ completely separate ہے صحیح یہاں سے کچھ کوئی باتشیت ہوتی نہیں ہے مطلب group ایک ہے اور جہاں تک حمید آرون کی بات ہے تو actively involvement اس کی مطلب بہت time سے نہیں ہے صحیح اور انفاق وہاں پر ایک روایت ہی رہی ہے کہ editor takes the decisions صحیح جو بہت کم میں ہے کئی بھی چلیں thank you very much for your time you're welcome